بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فاملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی کو تاروں کہ انشاءاللہ اللہ نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد درند زاہر جعفر نے اپنے موبائل کو توڑنے کی کوشش کے کیونکہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے کیا نور نے کھڑکی سے چھلانگ اس لیے لگائی تھی کیونکہ زاہر جعفر نے اس سے اس کا موبائل چھین لیا تھا اور کہیں نہ کہیں نور کو اس بات کا اندیشہ یا خطرہ ہو گیا تھا کہ اب شاید اس کی زندگی خطرے میں ہے پولس اس وقت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی ہے سوا دو مہینے کے بعد بہت بڑی غلطی کر دی ٹرائل شروع ہوتے ہی پولس کی فنکاریاں شروع ہو چکی ہیں زاہر جعفر کے بہانے ختم اب اس سے امریکی نہیں بلکہ پاکستانی وکیل جو ہے وہ مل چکا ہے آخر تک دیکھیں گا ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائ مقدم قتل کیس میں روزانہ کی بنیاد میں جتنی بھی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹس اس وجہ سے اس کیس میں آ رہی ہیں یہ نہیں کہ یہ ہائی پروفائل کیسے کا کیس ہے بلکہ اس میں ڈیویلپمنٹس کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں بلکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ کیس بیق وقت جو ہے بہت سارے محاذوں پر لڑا جا رہا ہے ملزمان کی تعداد بارہ ہے اور ان کو جو ہے ریپریزنٹ کرنے والے وکلا بھی ایک لمبی کتار میں کھڑے ہیں مطلب ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ جعفرز کوئی آم خاندان نہیں ہیں جعفرز جو ہیں وہ پاکستان کا بڑا خاندان تصور کیا جاتا ہے بزنس کرتے ہیں اور امیر لوگ ہیں تو انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ وکینوں کی بنائی تھی اس میں سے کچھ وکیل انہوں نے سیلیکٹ کی ہیں اور ہر جگہ کے لیے اگر میں کہوں کہ ہر محاذ کے لیے الگ وکیل انہوں نے ہائر کیا تو یہ غلط نہ ہوگا اس لیے یہ کیس جی سیشن سے سپریم کورٹ تک لڑا جا رہا ہے کافی ہائی پروفائل قسم کا کیس ہے پیسے آپ پانی کی طرح لگایا جا رہا ہے لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جی عدالتی کاروائیوں میں جو ہے پولیس نور مقدم قتل کیس کو کمزور بنانے کی کوشش ہے کر رہی ہے پولیس کی فنکاریاں جو ہے بے حد شروع ہو چکی ہیں ڈے ون سے میں نے آپ کو اس بات پر آپ کی توجہ مبزول کرنے کی کوشش کی تھی کہ پولیس جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی گیمز کھیل رہی ہے کبھی چالان جو ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے چالان کے اندر غلطیں ہیں اتنی زیادہ ہوتے ہیں کبھی ایویڈنسز جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے ایویڈنسز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو پولیس جو ہے اس وقت کافی آوچ آف کنٹرول نظر آ رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک اسی طرح سے ان کا رویہ رہے گا اس وقت میں آپ کو جو آپ کے سامنے اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جو رکھنے جا رہی ہوں وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی حیران کن ہوں گی وہ لوگ جو نور مقدم کے انصاف مانگنے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے ان پر یہ جو اہم ڈیویلپمنٹس آ رہی ہیں یہ بجلی بن کر گریں گی کی کیونکہ کچھ کیا ہی ایسا گیا ہے کچھ کھیل ہی اس طرح سے کھیلا گیا ہے یہ ڈیویلپمنٹس جو ہیں نور اور ظاہر کے موبائل کے حوالے سے ہیں اور کیا کچھ کیا گیا ہے اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پیر کو سپریم کورٹ میں درندے ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں ان کی زمانت پر درخواستوں کی سماج جو ہے وہ مقرر کر رکھی ہے اور چیف جسس جسس عمر عطابندیال کی سربراہی میں تین اکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا سپریم کورٹ نے زاکر جعفر اور اسمت کے وکیل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس بھی جاری کر دیا دوسری طرف عدالت نے جو تنگ آ کر درندے ظاہر جعفر کو بھی خود ہی ایک سرکاری وکیل دے دیا کیونکہ آپ کو بتائی یہ ساری سٹوریز پر مجھے ہسی آتی ہے کہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی کہانی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مجھے جو ہے وہ میری امبیسی والوں نے اس کی امبیسی والے آپ کو بتایا کون ہے یہ اپنے آپ کو امریکن بول بولتا ہے بچارہ بتا نہیں کہاں پاکستان میں آ کے فض گیا تو اس کے مطابق اس کی امبیسی والوں نے اس سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ یہ ایک وکلا کی جو بڑے کالی فائیڈ بڑے جو ہیں اچھے کیسز لڑنے والے بڑے فیمس وکلا ہوں گے ان کے ایک لسٹ پروائیڈ کریں گے وہ لسٹ تو نہیں ملی اس نے عدالت میں اروپنا جو ہے رونا ڈال دیا کہ جی مجھے تو یہ کہا گیا تھا مجھے ملی نہیں تو عدالت نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے رونے ختم نہیں ہوئے تو اب جو ہے عدالت میں تنگ آ کر اس کو ایک وکیل دے دی ہے تو کہاں سے شروع ہوئی تھی گیم امریکن جو ہے ہونے سے شروع ہوئی اس کے بعد بڑے اچھے وکیلوں سے بات ہوتی ہوئی اب جو ہے سرکار کو ہی ایک وکیل جو ہے اس کو پروائیڈ کرنا پڑا کیونکہ بچارہ جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا اب بچارے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اچھا جی آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں درنت زہر جعفر سے ملنے ایک وکیل آیا کرتا تھ لیکن اس کے بعد جو ہے ٹرائل شروع ہونے تک زہر جعفر کا جو کوئی بھی بھی وکیل سامنے نہیں آیا ہے اچانک سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا آخری بار عدالت میں پیش ہونے پر بھی درندہ جو ہے اسی طرح بہانے بنا رہا تھا کہ میرا وکیل جو ہے وہ امریکہ سے آئے گا میرا وکیل جو ہے وہ بہت ایک والیفائیڈ ہوگا کب آئے گا کیوں نہیں آ رہا کیسے آئے گا یہ کافی کہانی جو ہے وہ سناتا رہا پوچھتا رہا اور عدالت کا ٹائم ویسٹ کرتا ر آخر کار ایڈیشنل سیشن جج نے زہر جعفر کے لیے ایک وکیل مقرر کر دیا ہے شہریار نامی وکیل کو زہر جعفر کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور عدالت کا کہنا ہے کہ موزن کے وکیل نہ ہونے کے بہانے کی وجہ سے ہم مزید چیزوں کو ڈیلے نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں مسلسل چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں اور ان کے جو اسمت ہے اور اس کا جو شوہر ہے زاکر اس کی یہی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو ڈیلے کیا جائے ٹرائل شروع نہ ہو سکے چیزوں کو لٹکایا جائے تو یہ گیمز ان کی بہت پہلے سے جو ہے شروع ہی نہیں ہو اور ان گیمز میں سپورٹ کرنے والے اندر کے بہت سارے لوگ ہیں جو مقصد سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو جو ہے وہ انصاف نہ مل سکے لٹکاتے رہیں لٹکاتے رہیں میڈیا کی نظروں سے یہ کیس جو ہے وہ غائب ہو جائے وہی جیسے آپ کو بتا ہے نا ہم ہمیشہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی ایک کیس چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا کیس آ جاتا ہے تو پہلی کیس سے توجہ ہٹ جاتی ہے لیکن انشاءاللہ نور مقدم والی کیس سے ہم لوگ توجہ بلکل ہٹنے نہیں دیں گے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک درندر کو سزار نہیں مل جاتی ہے اچھا جی اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں دو مہینے کے اندر اندر اس کیس کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنایا جائے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اب زہر جعفر صاحب جو ہیں امریکی وکیل ڈھونڈ رہے تھے مجھے اس پر ہسی تو بہت آتی ہے مطلب بنتی تو نہیں ہے کسی کیس حال پر ہسنا لیکن وہ کہاں امریکہ سے گیم شروع ہوئی امریکن سے گیم شروع ہوتے 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 بچارے کو کیا وکیل ملا ہے ایسے میں کیا کہوں اچھا جی اب درندر کا وکیل جو ہے وہ سرکاری خرچے پر ہی اس کا کیس لڑے گا اور دوسری طرف اب جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ظاہر جعفر اور نور مقدم کے جو موبائلز ہیں اور لیپ ٹاپ سے ملنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھیں چیزیں اس ڈیٹا کو لے کر پولس جو ہے وہ بہت فنکاریاں مار رہی ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی تھی آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی چیز اتنی مشکل نہیں ہے ہم یہاں پر کوئی مریخ میں تو رہتے نہیں ہے کہ وہاں پر فیسلیٹیز ہیں نہیں یا ہم کوئی ایسے گاؤں دھیات میں تو رہتے نہیں ہیں جہاں پر ہمیں جو ہے پیدل کئی سو میل کے جانا پڑے اور جو چیزیں جو ایویڈنسز میں پرابلم ہیں جو ڈیٹا ہم نے نکلوانا ہے وہ ساری چیزیں مشکل بنائی جا رہی ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو آسان بنا کر جو ہے پیش کریں لیکن اس کیس میں چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولس نے ظاہر اور نور مقدم کی جو موبائلز ہیں اور درندے ظاہر جعفر کا جو لاب ٹاپ ہے اس کی فورنزک انالیسز کے لیے ایف آئی ای سائبر کرائیم جو ہے اس کو 29 جولائی کو بھیجوایا تھا 29 جولائی کو یہ بھیجوا دیا کہتا ظاہر جعفر نے گیم کیا کھیلی تھی پکڑے جانے سے پہلے اس درندے نے کیا کیا کہ اس نے اپنا موبائل جو ہے وہ مکمل طور پر توڑنے کی کوشش کی جتنا اس کا دماغ چل رہا تھا اس نے وہی کرنے کی کوشش کی موبائل سے اس سے ٹوٹا نہیں ڈامیج ہوا لیکن دیکھیں جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کا جو فون ہے وہ آئی فون ایکس ہے اس کو توڑنا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن اس کی جو سکرین ہے اس کو شدید نقصان پہنچا تھا بہرحال اس سے ڈیٹا پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا بہت بڑے بڑے سائنس دار میرے خال میں موجود ہیں یہاں پر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ موبائل کی سکرین ٹوٹی ہے اب عجیب و غریب درخواست جو ہے وہ پلس کی جانے سامنے آئی ہے اب ڈیٹس آپ دیکھ لیں کس ڈیٹ کو سامنے آئی ہے نور مقدم کیس کے تفتیشی آفیسر عبدالسطار نے عدالت سے اس ادا کی ہے کہ درندہ ظاہر جعفر کا جو موبائل ہے اس کی ایل ایڈی سکرین مرمت کرائی جائے یا پھر تبدیل کرانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے اور یہ درخواست جو ہے سکسٹ آف اکتوبر مطلب چھے اکتوبر کو دی گئی ہے اب آپ دیکھ لیں یعنی کہ 29 جولائی سے لے کر 6 آف اکتوبر تک ایک ایل ایڈی جو ہے اس کی سکرین کو رپیئر کرنا یا رپلیسمنٹ کرنا اس حد تک مشکل ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی نورمل سی جگہ پہ بھی چلے جائیں تو دو گھنٹے کا کام ہے اس کو سکرین کو چینج کر کے دیٹا جو ہے وہ ریکاور کیا جا سکتا ہے لیکن پولیس کی جانب سے یہ ساری چیزیں لٹکائے جانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کیس کو جو ہے وہ لٹکایا جائے کیس کو لٹکانے کی بے وجہ کوشش کی جاری ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو ہر حال میں انصاف دلایا جائے نور مقدم کے انصاف کے لیے ہر شخص جو ہے وہ دعا کر رہا ہے جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے جو جیسے بھی جنگ لٹ سکتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کمپلیکیشن پولیس کی جانب سے ہی ڈالی جا رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ دو گھنٹے کا کام ہے جس کو سوا دو مہینے تک پولیس کی جانب سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں کروایا گیا درخواست اب دی جا رہی ہے یہ سارے معاملے اب ہو رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اب کتنا لمبا پروسیجر ہے جو مین چیز ہے جو مین ڈیٹا ہے اس کے اندر ہے وہ ہی یہ لوگ ریکاور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے یا کر چکے ہیں اس میں کچھ ایسا محل ہے کہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے یا عدالت میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اندر خاتے جو گیمز کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس وہ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے پولیس کس کو کیا بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور میں بھی سمجھ رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کیس کے لیے ہم نور مقدم کے لیے اس کی فاملی کے لیے تب تک لڑتے رہیں گے جب تک نور مقدم کو انصاف نہیں مل جاتا اس درندے کو اس کی جو فاملی ہے اس کو کیفلے کردار تک پہنچانے کا جو ہے ہم سب نے اٹھانا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب اس درندے کو سزائے موت ملے گی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں